اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تر تعریفیں اللہ بزرگ برتر کے لیے جس نے دنیا کو تقلیق فرمایا اور تقلیق فرمانے کے بعد قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ میں نے جنوئنس کو پیدا نہیں کیا مگر صرف اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام کی جن کو اللہ تعالی نے رحمت اللہ العالمین فرمایا جن کو اللہ تعالی نے مضمل مدسر مبشر سے راجم منیر متحر اور مذکر کہہ کے پکارا یہ وہ مبارک نام ہے جو اللہ تعالی نے ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اب آ جاتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف جیسا کہ میں نے اپنی ویڈیو کی ابتداء میں کہا کہ اللہ تعالی نے انسان کو اور جنات کو تخلیق فرمایا تو اس کے تخلیق فرمانے کا مقصد بھی بتایا کہ ان کو تخلیق فرمانے کا مقصد ہے عبادت ہم سمجھتے ہیں کہ عبادت کیا ہے عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ نماز پڑھنا عبادت ہے روزہ رکھنا عبادت ہے زکاة ادا کرنا ہے ایک مالی عبادت ہے اور اسی طرح سے اور بھی ہماری جتنی چیزوں کو عبادت کے زمرے میں لائے جاتا ہے اس میں یہی چیز گردانی جاتی ہے کہ آپ مسلح بچھا کے بیٹھ گئے ہیں آپ نے نماز پڑھی نو ڈاؤٹ یہ عبادت کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے لیکن اسلام اتنا پیارا دین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو اپنانے والوں کے لیے ہر نیکی کا کام ہر سنت نبوی کی پیروی کو وہی درجہ دیا جو عبادت کرنے کے بعد ثواب ملنے کا ہوتا ہے اگر آپ کسی سے خوش اخلاقی سے پیش آئیں گے تو بھی آپ کے لیے نیکیاں لکھی جائیں گے آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کسی کی مدد کریں گے نیک نیتی کے ساتھ کسی سے اچھا کلام کریں گے کسی کو کوئی اچھا مشورہ دیں گے اس کے لیے ڈیسین میکنگ آسان کریں گے ایون کہ آپ اپنی چھت کے نیچے بیٹھے بیٹھے کسی کی مدد کرنے کی صرف نیت کریں گے اس کے لیے فکر مند ہوں گے کوئی سوچ اپنے ذہن میں پالیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنے ہاں نہائیت مقبول فرمائے گا کہ میرا ایک بندہ میرے دوسرے بندے کے لیے فکر مند ہے دعا گو ہے اس کے لیے کوئی اچھی پلاننگ اپنے ذہن میں تیار کر رہا ہے کہ اگر میرے پاس فلان چیز ہوتی تو میں اس کے لیے ایسا کچھ کرتا تو کسی کے لیے جسٹ اتنا سوچ لینا کہ آئی ویش آئی کود ڈو یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ توفیق نیکی کو کرنے کی اللہ تعالیٰ ہی ینایت فرماتے ہیں پر انسان کی نیت ہونی چاہیے اور اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتے ہوئے انسان کے لیے راستے کشادہ فرماتا ہے اب ایک انسان کے اگر نیت ہی نہیں ہوگی تو یہ کیسے پوسیبل ہے کہ منزل کی طرف آگے جانے کے لیے اس کے راستے کھول دیے جائیں اگر وہ کھلے وے مل بھی جائیں گے تو ان میں آزمائش موجود ہوگی اور اس آزمائش کو انسان بڑی لیٹ سمجھتا ہے بہت لیٹ سمجھتا ہے جب تک اس کے ساتھ کچھ اچھا ہو رہا ہوتا ہے وہ یہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ شاید میں بہت کوئی آلہ ہستی ہوں میں نے کوئی بہت زیادہ کوششیں کی ہیں کوئی بہت زیادہ ریاضتیں کی ہیں کہ جن کے ریٹان میں مجھے یہ چیز مل رہی ہے جب تک اس کو اس چیز کا ادراک ہوتا ہے کہ it was all just a test تب تک بہت فقت گزر چکا ہوتا ہے انسان اپنی انا اپنے غرور اور اپنی میں کے چکر میں کہ میں کوئی بہت سو پیدئر چیز ہوں جو مجھے یہ چیز مل رہی ہے کسی کے پاس دولت ہے روپیہ پیسہ ہے تو وہ یہ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ شاید یہ میری ایفرٹس کا ریزلٹ ہے یا میں تو تھا it's like I was just like a prince میرے پاس تو یہ سب کچھ ہونا ہی چاہیے تھا لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا جب بھی کوئی میرے سامنے اپنا یہ مسئلہ پیش کرتا ہے کہ یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے ایسا کیوں ہے ہمارے ساتھ ہی کیوں یہ زیادتیاں ہوتی ہیں اور بت ہے تو ہمارے لیے ہی کیوں ہے میں ان کو یہ بتاتی ہوں کہ دیکھیں کسی کے پاس روپیہ پیسہ زیادہ ہے تو آزمائش کہ وہ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے یا نہیں اگر کسی کے پاس روپیہ پیسہ کم ہے تو آزمائش کہ وہ ان حالات میں اللہ تعالیٰ کے حضور سبر کا مظاہرہ کرتا ہے یا نہیں اس تنگ دستی کے عالم میں بھی کنات اختیار کرتا ہے یا نہیں شکر گزاری پہ مائل رہتا ہے یا نہیں کیونکہ یہ کہیں پہ نہیں لکھا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھین لیں گے اللہ رب العالمین وہ اپنی رضا سے جس کو جو چاہے عطا فرمائے اور یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ہم کسی کو کم دیتے ہیں کسی کو زیادہ دیتے ہیں تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے کسی کے پاس اولاد ہے تو وہ آزمائش ہے دیکھیں آزمائش نہ ہوتی تو قرآن مجید میں اولاد کو فتنہ نہ کہا جاتا تو اولاد کی تربیت ایک بہت بڑا ٹاسک ہے جو صاحب اولاد لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے انعائت فرمایا ہے اور اگر کسی کے پاس اولاد نہیں ہیں تو یہ بھی ایک آزمائش ہے دیکھنا چاہتا ہے اللہ کہ میں نے اسے اتنی بڑی ذمہ داری سے آزاد رکھا ہوا ہے وہ میرے لئے کیا کر رہا ہے اپنے اس ٹائم کو میرے لئے سپینڈ کر رہا ہے یا نہیں اور دنیا میں جو دوسرے بچے ہیں جن میں یتیم بچے شامل ہیں مسکین بچے شامل ہیں ضرورت مند بچے شامل ہیں وہ ان کے لئے کچھ کر رہا ہے یا نہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا اکثر اوقات ایک انسان جب دوسروں کے لئے کچھ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں اس کو بس فیل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو اپنی فیلنگز کے دروازوں کو کھول کے رکھا کریں کیونکہ یہ جو فیلنگ ہے نا ہر چیز کی یہی ہمارے لئے آسانیہ پیدا کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ آسانی کے ساتھ مشکل ہے لیکن بندہ کیا کرتا ہے کہ جب اس پہ مشکل آتی ہے تو وہ اپنی مشکل میں اچھلنے لگتا ہے کہ میرے نال ہے کیوں ہو گیا میں ڈیزار نے اسی کردہ انج نے اسی ہونا چاہیدہ لیکن اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ میں تھوڑا سا تدبر اور تحمل سے کام لوں تو اس پریشانی اس تکلیف کے ساتھ جڑیوی آسانی بھی مجھے ملے گی اور وہ مل رہی ہوتی ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک آٹومیٹک سسٹم بنا دیا ہے کہ اسر کے ساتھ یسر جڑا ہے یعنی ڈیفیکلٹی کے ساتھ ایزی نیس ہے بس بندے کو یہ جو بسارت ہے نا اس سے وہ آسانی نظر نہیں آتی اس آسانی کو دیکھنے کے لئے یہ بسارت کی نہیں بسیرت کی ضرورت ہوتی ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں بسارت تو دیتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بسیرت بھی عطا فرمائے ہمیں صاحبِ بسارت تو بنایا ہے ہمیں صاحبِ بسیر بھی بنایا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی چھپی ہوئی حکمتوں کو مسلحتوں کو سمجھنے کی کوشش کر سکے امید ہے کچھ اچھا بیان کرنے کی کوشش کی ہے اور وہ اچھا آپ تک پہنچیا ہوگا جزاک اللہ خیر